ایسا بدائیوں سے میں پانچ دفعہ سانسا دونا ایک دفعہ کانگریس سے چار دفعہ سماجبادی پارٹی سے آدمی جب جیتا ہے تو اس کو ایک کومبونیشن ووٹوں کا ملتا ہے وہاں پہ سماجبادی پارٹی کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا ہے یادب جڑا ہوا ہے اور بہت سارا فلوٹنگ ووٹ بھی جڑتا ہے کیونکہ میری کوئی چالیس سال کی وہاں سے راجنی تھے تو میرے ساتھ بہت زیادہ اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو دوسرے قوموں کے ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ جو آپ کا کومبونیشن ہے وہ بکھرتاوہ نظر آ رہا ہے تو پریشانی تو ہوگی اس لئے پہلے دھرمین جی کا ٹکٹ آناؤنس کیا گیا اس وقت بدل کے شپال جی کا ٹکٹ آناؤنس کیا گیا آج مجھے بھی خبر مل رہی ہے کہ شاید شپال جی بھی وہاں سے نہ لڑے کیا شپال جی مجبوری میں وہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں دیکھیں یہ تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں مگر ہاں ان سے میرا سمپرک ہے ان کے کئی کئی دفعہ میں پس فون آئے اور میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا ہوں کیونکہ رمضان کے میں میں نکل لے رہا ہوں باہر اور رمضان کے بعد میں جاؤں گا کیونکہ میری بھی کامیابی جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر میری ٹیم کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا اور فیصلہ بغیر ان کی مشروعے سے کر لوں گا تو کتنے لوگ میرے ساتھ رہ جائیں گے بھئی لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی بات بھی سنیں تو میں جاؤں گا پھر وہاں لوگوں سے ملوں گا فیصلہ کروں گا یہ میرا کام نہیں ہے کہ سماجبادی پارٹی کس کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے تو اکلیش جی کا کام ہے اکلیش جی اس کے باوجود آپ سے سمپرک نہیں کر رہے ہیں نہیں اکلیش جی نے مجھ سے سمپرک نہیں کیا ہے مگر شپال جی نے مجھ سے بہت سمپرک کیا ہے اور اکلیش جی کا میں ڈیریکلی ٹو نہیں کہوں گا مگر انڈیریکلی ایک دو لوگوں سے میرے پاس میسج آیا مگر میں نے کہا کہ بھئی اگر میرا چوبیس گھنٹے گھر کھلاوا ہے وہ مجھ سے بات کرنا چاہے میں ضرور بات کروں گا مجھے کوئی ایسی ناراضگی نہیں ہے کہ میں بات بھی نہیں کروں گا کسی سے سماجوادی پارٹی میں ابھی بھی آپ ہیں تو کیا سماجوادی پارٹی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اکلیش جی جسے بھی تیہ کریں گے آپ اس کے لیے پرچار کریں گے ووٹ مانگیں گے ضرور ہی نہیں ہے یہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بات چیت کروں گا شکریہ